اسپائر کر اب یہ جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آپ کو اسپائر کالش کی آن لائن پری کلاسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں بیٹا آج ہم اردو کے ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کے لیے بڑی معاون ہو رہی ہوگی اور آپ گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی نیکس کلاس کی کتابیں تیار کر رہے ہوں گے نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے تو آج ہم اپنے سیونٹینٹھ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں یہ لیکچر نمبر سترہ ہے سترہ بے لیکچر کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر کو بیٹا شروع کروں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ یہ لیکچر بھی پرچہ بے کے متعلق ہے اور پرچہ بے جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بورڈ سے پرچہ بے میں جو ہے وہ بیٹا آپ کو تیس نمبر کا انشائیہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے بورڈ کا سوال نمبر چھ سات اور آٹھ وہ پرچہ بے ہیں سوال نمبر چھ سات اور آٹھ یہ پرچہ بے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تشریحات کے اندر جو اس کے پرچے کے ابتدائی سوالات ہیں ان تشریحات کے اندر جو ہے وہ مارکس لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ تشریح کریں تو وہ تشریح جو ہے وہ مارکنگ کرنے والے کو پسند بھی آئے لیکن یہ تو پرچہ بے والے جو سوالات ہیں یہ تو ٹیکنیکل ہی ہیں اور آپ اگر ان میں تمام قوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ان سوالوں کو جو ہے وہ بیٹا اٹیمٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس میں سے زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا زیادہ سے زیادہ نمبر آپ اس کے اندر جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر سیونٹین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اردو کے اس لیکچر میں بے پیپر کا کون سا سوال ہے مقالمہ نویسی بیٹا سوال نمبر جو ہے وہ چھے ہے سوال نمبر چھے پرچے سے مقالمہ نویسی ٹھیک ہے نمبر ہیں اس کے دس دس مارکس کا جو ہے یہ پیپر ہے جیسے جو ہے وہ پچھلے دونوں لیکچر میں ہم نے دس دس نمبر کا کوئسٹن کیا تھا یہاں بھی دس نمبر کا جو ہے وہ سوال ہے اور دس نمبر کے سوال میں یہاں بھی آپ جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس سوال سے بھی نو نمبر جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا نو نمبر اور دیکھ لیں کہ کس قدر اہم سوال ہے کہ اگر آپ ذرا سے اس کی طرف توجہ کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں سے نو نمبر لے کر اپنے پرسنٹیج مارکس کو بڑھا کر اگریگیٹ کے لیے یونیورسی کے ایڈمیشن کے لیے اپنے لیے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں چوائس بیٹا اس سوال میں چوائس آتی ہیں تین چیزیں ہیں اس سوال میں جو پوچھی جا سکتی ہیں ایک تو ہے مکالمہ جس کو آج ہم اٹیمٹ کرنے جا رہے ہیں دوسری ہے اس کے اندر روداد روداد کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال وہ روداد ہے کہ جب آپ کوئی تقریب دیکھتے ہیں مسلم وہ مختلف تقریبات ہو سکتی ہیں یوم اقبال پر کالچ میں تقریبات ہے صیرت النبی کا کوئی جلسہ ہے یا اس کے علاوہ تقسیم انعامات کی روداد ہے تقسیم انعامات کا کوئی جلسہ ہے یا آپ کے نجھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جیسے سالگیرہ کی کوئی محفل ہے جیسے آپ جو ہے آپ سے مہندی کی کسی تقریب کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ لیا جائے یا کسی دلچس سفر کی روداد جو ہے وہ پوچھ لی جائے کہ آپ کسی سفر پر روانہ ہوئے وہ سفر آپ کا کیسا گزرا تو جو جو آپ نے اس سفر میں کیا جو سالگیرہ میں باتیں ہوئیں ان کو اسی طرح سے تحریر کرنا اس سے جو ہے وہ بیٹا ہم روداد کہتے ہیں روزنامچا ہے اس کے ساتھ روزمرہ کی لکھی ہوئی ڈائری ڈائری اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے ڈاکٹرز ڈائری لکھتے ہیں وہ قلعہ ڈائری لکھتے ہیں کہ آج کا دن ان کا جو ہے وہ کیسا گزرا تو اسے بیٹا ہم روزنامچا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مقالمہ ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں ان تینوں میں سے دو چیزیں پیپر میں آئیں گی لازمن اور ان میں سے آپ کو ایک اٹیمٹ کرنا ہوگی دو آئیں گی تینوں میں سے اور ان میں سے ایک چیز آپ کو جو ہے وہ پیپر کے اندر اٹیمٹ کرنی ہے مثلا مقالمہ یا روداد ٹھیک ہے روداد یا روزنامچا یا مقالمہ یا روزنامچا اس طرح دو چیزیں آپ کو پیپر میں آئیں گی اور آپ نے ان دونوں میں سے جو ہے وہ ایک اٹیمٹ کرنی ہے اس لیے ہم مقالمہ اور روداد جو ہے وہ کرتے ہیں روزنامچا بھی ہم سیکھیں گے لیکن زیادہ توجہ ہم مقالمہ اور روداد پہ کریں گے کیونکہ ان میں سے دو چیزیں تو لازمن پیپر میں آنی ہیں بلہذا اس لیے اور اگر دونوں میں سے مقالمہ جو ہے وہ آپ کو آسان لگے تو آپ نے مقالمہ ہی اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ مقالمے میں روداد کی نسبت زیادہ مارکس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں وقت اس کے لیے پندرہ منٹ ہے دو گھنٹے چالیس منٹ کے وقت سے آپ نے پندرہ منٹ اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے صرف کرنے ہیں اور مواد اس کے لیے آپ نے تین صفات جو ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے تین صفات آپ نے اس کے لیے جو ہے تین سائلز تین صفات جو ہیں وہ آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں تو یہ بیٹا اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اب آجائیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقالمہ جو ہے وہ کہتے کسے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف کہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کہ دو لوگوں کے درمیان جو ہونے والی گفتگو ہے اسے جو ہے وہ بیٹا ہم مقالمہ کہتے ہیں دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر جب گفتگو کریں گے یعنی ایک شخص اس کے سامنے بیٹھا ہو اس کے تاثرات بھی دیکھ رہا ہو اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی جان رہا ہو اس کے اشارے بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہو تو اسے ہم مقالمہ جو ہے وہ کہیں گے اگر دو شخص فون پہ بات کر رہے ہیں تو اسے بیٹا ہم مقالمہ نہیں کہیں گے اگر وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے مقالمے کا نام نہیں دیا جائے گا مقالمے کا نام جو ہے اسے ہی تحریر کیا جائے گا کہ جو دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں مقالمے کے لیے ضروری باتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اس میں بیٹا دیکھیں گے سب سے پہلے ابتدائی منظر جو ہے وہ لکھنا ابتدائی منظر کہ اگر فرض کریں دو لوگوں کے درمیان اگر بات چیت ہونی ہے تو میں نے آپ سے کہا وہ آمنے سامنے ہوں کہیں ملیں گے تو پھر بات ہوگی آمنے سامنے گفتگو اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ کہیں آپس میں ملیں گے پھر کسی عنوان پر کسی ٹاپک پر ان کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہوگی لہذا بیٹا سب سے پہلے ابتدائی منظر کے اندر ہم نے ان دو لوگوں کو آپس میں کہیں ملوانا ہے کسی جگہ پر کسی مور پر جیسے دو دوست جو ہیں وہ اگر آپس میں مقالمہ کر رہے ہیں تو وہ کالج میں جو ہے وہ کینٹین پر مل سکتے ہیں یا وہ کالج میں جو ہے وہ کسی مقام پر یا بازار میں جو ہے وہ چلتے چلتے مل سکتے ہیں تو لہذا سب سے پہلے آپ نے ابتدائی منظر جو ہے وہ اس کے اندر تحریر کرنا ہے جو دو تین لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نیکس آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر خیال یہ رکھنا ہے کہ جو مقالمے کی عبارت ہو ایک شخص جو گفتگو کرے وہ گفتگو وہ عبارت جو ہے وہ بالکل مقتصر ہونی چاہیے وہ زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ زیادہ طویل ہوگی تو بیٹا کیا ہوگا کہ سننے والا جو ہے وہ اس کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی جیسے آپ جو ہے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو ڈراموں کے اندر چھوٹے مقالمے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں طویل مقالمہ آیا تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے آپ کے بور جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے یہ کیا چیز ہے لہٰذا اس لیے مقالمہ جو ہے وہ آپ نے اس کی عبارت مختصر رکھنی ہے چھوٹی رکھنی ہے اس عبارت کو آپ نے زیادہ بڑا نہیں کرنا ایک شخص کی جو بات آپ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نیکس بات بے تکلف انداز ہو اب جب اس کے اندر آپ نے روز مرہ کی باتیں لکھنی ہیں تو انداز جو ہے وہ بے تکلفانہ انداز جیسے دو دو ساپس میں مل کر بات کرتے ہیں یعنی ایسا مقالمہ آپ نے تحریر کرنا ہے کہ جو ریل لگے جو اصل لگے کہ یہ بالکل اصل ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اصل جو ہے وہ اس کے اندر بات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو تو آپ نے ایسا مقالمہ جو ہے وہ اس کے اندر تحریر کرنا ہے بے تکلفی اس میں جو ہے وہ دکھانا ہے لیکن اس کے اندر آمیانہ الفاظ بھی نہیں ہونے چاہی ہیں بناوٹی اور غیر میاری الفاظ آمیانہ الفاظ جو ہیں وہ بیٹا اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے تصنع نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بناوٹی الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہیں موٹے موٹے اردو کے مشکل ترین الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب آپ روز مرہ عام بات کرتے ہیں تو آپ اس میں اردو کے موٹے موٹے مشکل الفاظ جو ہے وہ بولنے سے گریز کرتے ہیں آپ عام بات کرتے ہیں لہٰذا یہاں بھی آپ نے ان تمام الفاظ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے اور عام انداز کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے ضرب المثل اور محاورے اپنے مقالمے کو مدلل بنانے کے لیے آپ اس کے اندر ضرب المثل اور محاورے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کہیں ضرب المثل آپ کو جو ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ اس کے مطابق بالکل درست ہے تو آپ اس ضرب المثل کو یا اس محاورے کو جو ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس محاورے کو پھر درہا پرومننٹ کر دیں ڈراؤن ٹپ مارکر سے جو ہے وہ اس کو لکھ دیں تاکہ وہ اسے نظر آئے کہ آپ نے اس کے اندر یہ محاورہ یا ضرب المثل جو ہے وہ آپ نے تحریر کی ہے نیکس ہے بیٹا کہ اس کا اختتامی منظر اختتامی منظر بھی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ تحریر کرنا ہے جیسے دو دوز کینٹین میں بیٹھے تھے پھر جو ہے وہ بیل ہو گئی ان کی اس کا ٹائم ہو گیا اور وہ اپنی اپنی کلاس کی طرف جو ہے وہ چلے گئے یا بازار میں ملے تو وہ کہے گا مجھے تو دیر ہو رہی ہے لہٰذا پھر ملیں گے اللہ حافظ تو یہ جو ہے یہ اختتامی منظر بھی آپ نے اس کے اندر تحریر کرنا ہے اس کے بعد بیٹا سب سے اہم اور ضروری بات اس کے اندر جو ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ ہے رموز اوقاف رموز اوقاف کا استعمال مقالمے میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے رموز رمز کی جمع ہے اوقاف جو ہے وہ وقفے کی علامات کو کہتے ہیں جسے آپ انگلیش کے اندر پنکچویشن کہتے ہیں لہذا اردو میں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے تو مقالمے کے اندر رموز اوقاف جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں رموز اوقاف کا کوئسن جو ہے بیٹا آپ کا سیکنڈ یئر کا کوئسن ہے سیکنڈ یئر میں آپ کو جو ہے یہ ابجیکٹیو میں پوچھا جائے گا لیکن چونکہ مقالمے میں چند رموز اوقاف آپ کو پوچھے جاتے ہیں یہاں درست یہ میں صرف وہ چند رموز اوقاف آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اسے مقالمے کے اندر اچھے طور پر استعمال کر سکیں دیکھے گا کہ وہ چند رموزے اوقاف کون کون سے ہیں سب سے پہلا رابطہ کا سائن رابطہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے آپ نے اگلی والی بات لکھنی ہے تو اس بات کو شخص کے ساتھ جوڑنا کس کا مقالمہ ہے بتانا اس کے لیے رابطے کی علامت استعمال کی جاتی ہے یہ کولن سائن رابطے کی علامت ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹا کوسین یاد رکھیں جب مقالمہ ہے تو مقالمے کے اندر صرف گفتگو لکھی جائے گی گفتگو کے علاوہ جتنی باتیں ہوں گی وہ ساری کوسین یعنی بریکٹ میں لکھی جائیں گی کوسین کسے کہتے ہیں جس میں جملہ موترزہ کو لکھا جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری بریکٹ کے اندر لکھی جائیں گی ایسے ڈاکٹر نے مریض کو چیک کیا تو اس کا تعلق چیک کرنے کا تعلق بولنے سے نہیں ہے لہٰذا یہ بات آپ بریکٹ میں لکھیں گے مریض مسکرا دیا ہس دیا یا دوست جو ہے اس نے تنس کیا تو یہ تنس کرنا یا ہسنا مسکرانا یہ گفتگو کا حصہ نہیں ہے لہٰذا اسے آپ کو سین کے اندر تحریر کریں گے نیکس من ہے بیٹا واب وین واب وین جو ہے آپ جانتے ہیں کہ انورٹڈ کوم آس ہیں واب وین جو ہیں وہ انورٹڈ کوم آس ہیں کہ اگر آپ نے ظلب المثل لکھنی ہے یا آپ نے کسی بات کا حوالہ دینا ہے کسی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو آپ بیٹا اس کے اندر واب وین کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں نیکس من ہے بیٹا ختمہ ختمہ اختتام جیسے ہی کسی کی کوئی بات مکمل ہوگی کسی دوست کا کسی شخص کا کردار کا جہیں مقالمہ مکمل ہوگا اس کے فوراں بعد ختمہ کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے کہ فل سٹاپ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے یہ لازمی ہے کہ آپ وہاں پر فل سٹاپ کا استعمال کریں نیکس من ہے سوال لیا سوال بھی پوچھا جاتا ہے علی کدھر جا رہے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو اتنے دن کہاں تھے تم کیسے ہو تو ایسے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں مقالمے کے اندر جس کے لیے آپ نے سوال لیا کی علامت جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے نیکس ہے بیٹا ندائیہ ندائیہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے ندائیہ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کہ آپ نے جب کسی کو بلانا ہے تو ندائیہ فجائیہ کی علامت ایک ہی ہوتی ہے فجائیہ جب آپ کسی کیفیت کو جو ہے وہ آپ بیان کریں گے کسی کیفیت کو جیسے اوف اتنی مہنگی تو آپ اس اوف کے بعد فجائیہ کی علامت علامتیں دونوں سیم ہیں لیکن فجائیہ کی علامت جو ہے وہ آپ اس کے اندر تحریر کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقالمے کو ہم نے جو ہے وہ پیپر پر پریزنٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے مقالمہ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے سب سے پہلا آپ نے پیس سے سائٹ سے تھوڑی جگہ چھوڑ کر سب سے پہلے آپ نے کردار کی ہیڈنگ دینی ہے کردار پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ سکھ زیرو فور سے آپ نے اس کا تمام ابتدائیہ مارکر سکھ زیرو فور سے آپ نے اس کا تمام ابتدائیہ جو ہے وہ بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کردار کو لکھنا ہے اور کردار نمبر ایک اس کے نیچے آپ نے کردار نمبر ایک کا نام لکھ دینا ہے کوئی بھی عام نام آپ لکھ سکتے ہیں ہاں دوست نمبر ایک یہ بھی نام لکھا دا سکتا ہے علف اور بے سے بھی نام لکھا دا سکتا ہے تو ان تینوں طریقوں سے آپ جو ہیں وہ نام اپنا تحریر اپنے کردار کا نام جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے اپنا نام آپ نے ہرگز نہیں لکھنا کسی جو ہے وہ فلم ایکٹر کا یا کسی سیاستدان کا نام آپ نے ہرگز نہیں لکھنا بلکہ کوئی سا عام نام یا اس طرح دوست نمبر ایک اور علف اور بے سے آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے یہاں آپ نے کردار نمبر دو میں نے کہا تھا دو لوگوں کے درمیان مقالمہ ہوگا تو کردار نمبر دو آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے اب آیا بیٹا ابتدائی منظر ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے چھوٹا سا ابتدائی منظر یوں کوسین کے اندر آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے کوسین میں آپ نے جو ہے وہ ابتدائی منظر اسے جو ہے وہ آپ نے تحریر کر دینا ہے کہ کہاں ملے کس طرح گفتگو شروع ہوئی کیا بات تھی وہ آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے میں نے آپ کو بتایا چونکہ مقالمے میں صرف گفتگو ہی پوچھی جائے گی گفتگو کے حصے کو ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے باقی تمام باتیں جو ہوں گی وہ آپ نے کوسین کے اندر جو ہے وہ انہیں تحریر کرنا ہے اس کے بعد بیٹا نیکس کیا ہوگا کہ اب آپ مقالمہ جو ہے وہ اپنا شروع کریں گے دیکھئے فرض کہلیں کہ یہ ایک جو ہے وہ پیچ ہے اور اس کے اندر آپ اپنا مقالمہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے مقالمہ ایک کردار کا نام لکھا اس کی طرف سے مقالمہ جو ہے وہ آپ نے جوڑا دوسرے کردار کا نام لکھا اور اس کی طرف سے آپ نے مقالمہ جو ہے وہ لکھا اب یہاں ایک ضروری بات بیٹے یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بات پر جب گفتگو ہوگی تو اس گفتگو میں ضروری نہیں بلکہ لازمی ایک شخص اس کے حق میں ہوگا اور ایک اس کی مقالفت کرے گا ایسا اگر کوئی ٹاپک ہوگا مثلا انٹرنیٹ ہے موبائل فون کا استعمال ہے ٹیلیویزن ہے اگر ایسی کوئی بات ہوگی سیاست ہے اور حکوم طرز حکومت ہے تو ایک جو ہے وہ کردار وہ اس کے حق میں دلائل دے گا اور دوسرا کردار اس کی مقالفت کے اندر جو ہے وہ اس کے دلائل دے گا لیکن کوئی ٹاپک اگر ایسا آئے گا کہ جس میں دونوں طرف جو ہے وہ مقالفت ہوگی جس میں برائی ہی برائی ہو جیسے سگرٹ نوشی ہے تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کی مقالفت ہی سمجھ میں آئے گی اس کی مقالفت ہی لکھی جائے گی تو بیٹا اس بات کو بھی آپ نے جو ہے وہ مقالمہ لکھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے اپنی گفتگو کے اندر ٹھیک ہے بیٹا اس بات کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اب دوسری بات آپ نے یہ سارا پیج جو ہے وہ اسی طرح تمام مقالموں کے مقالمے میں جو ہے وہ لکھنا ہے تین صفحے آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں لہذا کیا ہے بیٹا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک سپیس جو ہے وہ چھوڑ دی ہے یہاں پہ میں نے نہیں لکھا فرض کریں کہ اگر آپ کے کسی کردار کی گفتگو بڑھ گئی ہے اور وہ اگلی لائن پر بھی جا رہی ہے تو آپ نے وہ دوسری لائن یہاں سے شروع نہیں کرنی آپ نے وہ دوسری لائن بھی یہی سے شروع کرنی ہے اور یہ سارا حصہ آپ نے کردار کے ناموں کے لیے چھوڑ دینا ہے کردار کے بعد آپ نے رابطہ سائن لگانا ہے اور اس کے بعد اگلے والے سائن آپ جو ہے وہ خود بخود اس مقام پر جو ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لگاتے جائیں گے اب میرا یہاں پر یہ لائن لگانے کا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ حصہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اگر لائن لگا دی تو آپ پورا حشیہ لگا کے اس طرف جو ہے وہ کرداروں کے نام لکھ دیں تو ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا یہ حشیہ نہیں لگانا یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لائن جو ہے وہ لگائی ہے کہ کہیں آپ جو ہے وہ اس کے نیچے تحریر نہ کر دیں بلکہ اگر اگلی لائن ہوگی تو آپ یہی سے جو ہے وہ اسے شروع کریں گے اور بیٹا یاد رکھیں گے کہ کردار جو ہوں گے اس کردار کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے استاد ہوگا تو استاد کا کردار کے اندر نصیتی باتیں ہوں گی اس کے کردار میں تعلیمی گفتگو جو ہے وہ ہوگی ڈاکٹر ہوگا تو وہ تنبیہ کر رہا ہوگا کہ جناب آپ پرہیس کریں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا ورنہ یوں کیا جائے گا ورنہ اس طرح سے ہوگا وہ اپنی ڈاکٹری کی باتیں کرے گا اگر کوئی وکیل ہوگا تو وہ دفعات کی باتیں کرے گا اگر دو دوست ہوں گے تو وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی پریشانی وغیرہ سے متعلق باتیں اس کے اندر تحریر کریں گے تو بالکل اس کردار میں آپ نے ڈوب جانا ہے اس کردار کو اپنے اوپر تاری کر لینا ہے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ یقیناً بہت اچھا مقالمہ لکھ کر بہت اچھے مارکس اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مقالمے اہم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اہم مقالمے جو بورڈ پوائنٹ اپیو سے دو دوستوں کے درمیان کون کون سے مقالمے جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں بیٹا مہنگائی سے متعلق ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات ہیں فیشن پرستی ہے امتحانی نظام ہے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات ہیں دہشتگردی ہے اردو زبان کی اہمیت یہ اہم جو ہیں وہ بورڈ میں جو کئی دفعہ پوچھے گئے ہیں ان میں سے آپ کو جو ہے وہ میں نے یہ دو دوستوں کے درمیان مقالمے جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ جو اہم مقالمے ہیں اس کے بعد ہیں بیٹا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان یہ آپ نے چھوٹی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا بہت اہم مقالمہ ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان یہ آپ کو جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان ہماری روزمرہ کی بات ہے ہم کوئی نہ کوئی سودا لینے دکان پر جاتے ہیں پھر دکاندار سے گفتگو ہوتی ہے دکاندار جو ہے وہ بڑا گھاک ہوتا ہے وہ بڑا چلاکیاں کر کے جو ہے وہ گاہک کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی باتوں میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اتنی تعریف کرتا ہے تو ایسا کردار ہونا چاہیے گاہک بھی بڑا دھاک ہونا چاہیے اسے پتا ہو کہ یہ مجھے شیشے میں اتار رہا ہے وہ خود اپنے ذہن سے جو ہے وہ اس کو سوچے تو اس مقالمے کے اندر آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے ووٹر اور امیدوار کے درمیان مقالمہ ہے یہ بھی جو ہے وہ اہم مقالمہ ہے کہ آپ کو پوچھتیا جاتا ہے کہ کوئی ووٹر آپ کے دروازے پر آیا اور آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ مقالمہ کریں کہ جناب آپ نے پہلے کیا کیا وہ بڑی اچھی طرح سے گفتگو کرے گا آپ کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے گا آپ سے ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرے گا یا دوسری پارٹیوں کے جو ہے وہ کم تر دکھانے کی کوشش کرے گا تو ایسا مقالمہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر سیونٹین جس میں ہم نے مقالمہ جو ہے اس کی اہم باتوں کو سمجھا اور اس کے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بیٹا ہم نے دیکھا امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کے لئے معاون ہوگا اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ